اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں خولم نبی مدین آج دس جنوری دوہزار چوبیس ہے اور آج دن ہے بدھ کا اس ویڈیو میں غزہ اور اسرائیل کے درمیان جاری جنگ کے حوالے سے تازہ ترین خبریں ہیں نئی اپ ڈیٹس نئی معلومات اور ڈیبلیمنٹس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں نظر اکرام غزہ اور اسرائیل کے درمیان اس وقت شدید کھمسان کی خونی جنگ چل رہی ہے آج اس جنگ کا 96 ماہ دن ہے اسرائیلی فوجیں غزہ کے اندر گھوسی ہوئی ہیں لیکن مجاہدین اسرائیلی فوج کا مقابلہ کر رہے ہیں غزہ کے مختلف علاقوں میں اس وقت آمنے سامنے شدید جھڑپیں دیکھنے کو مل رہی ہیں میدان جنگ سے ملنے والی تازہ ترین خبریں اطلاعات اور معلومات میرے سامنے ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا جن سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیسے غزہ کے مجاہدین دجالی فوج کا مقابلہ کر رہے ہیں اور انہیں جہنم واصل کر رہے ہیں نظر اکرام رات گئے غزہ کے مختلف علاقوں میں بڑی شدید چھڑپیں دیکھنے کو ملی ہیں جیسے خان یونس کا علاقہ ہے جیسے مخیم البریج کا علاقہ ہے جیسے اتفا اور ادرج کے علاقے ہیں اور اسی طرح سے مغراکہ اور مغازی کے علاقے ہیں یہاں پر بڑی شدید لڑائی اور چھڑپیں دیکھنے کو ملی ہیں آپ جانتے ہیں تقریباً تیس ہزار کے لگ بگ فوجیں اس وقت بھی غزہ کے مختلف علاقوں میں موجود ہیں جن میں سے اکثر فوجیں وہ خان یونس شہر کے مختلف علاقوں میں موجود ہیں لیکن مجاہدین بھی میدان جنگ میں موجود ہیں اور دجالی فوج کا مقابلہ کر رہے ہیں آج کی بڑی دھماکے دار خبر آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اسرائیلی فوج نے گدشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران جو اسرائیلی دجالی فوج کے یہودی قتل ہوئے ہیں ان کا اطراف کیے ہیں اسرائیلی فوج نے بتایا کہ گدشتہ چوبیس گھنٹے میں گیارہ اسرائیلی فوجی اور فوجی افسران وہ ہلاک ہوئے ہیں جہنم واصل ہوئے ہیں یہ اسرائیلی فوج کا اطراف ہے یعنی چوبیس گھنٹوں میں گیارہ اسرائیلی فوجی افسران اور یہودی فوجی سپاہی ہلاک ہوئے ہیں جہنم واصل ہوئے ہیں یہ اسرائیلی فوج نے اعتراف کیا ہے آپ کو بتا ہے اسرائیلی فوج اپنے نقصانات کا محض ایک فیصد بتاتی ہے کبھی بھی وہ اپنے نقصانات کو مکمل طور پر بتاتی نہیں ہے تو اب تک کہ سات اکتوبر سے لے کر اب تک کہ اسرائیلی فوج کے مطابق پانچ سو اکیس یہودی فوجی ہلاک ہوئے ہیں قتل ہوئے ہیں جن میں فوجی افسران بھی شامل ہیں یہ اسرائیلی فوج کا اعتراف ہے اور گدشتہ چوبیس گھلٹے کے دوران تیس سے زائد یہودی فوجی زخمی ہوئے ہیں یہ بھی اسرائیلی فوج نے اعتراف کیے ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ روزانہ کم سے کم ایک سو یہودی فوجی ہلاک اور زخمی ہو رہے ہیں یہ مجاہدین بتاتے ہیں میدان جنگ میں جو موجود ہیں کہ ہمارے حملوں میں کبھی ایک سو کبھی ڈیرھ سو کبھی دو سو اور کبھی اس سے بھی زائد یہودی فوجی ہلاک اور زخمی ہو رہے ہیں پچھلے ڈیرھ دو ہفتوں سے اگرچہ مجاہدین کی کاروائیوں میں کسی حد تک کمی آئی ہے لیکن ناظرین اکرام مجاہدین یہودی فوج کا بھار صورت مقابلہ کر رہے ہیں تو خبریں آ رہی ہیں کہ پچھلے چوبیس گھنٹے میں مجاہدین کے حملوں میں تقریباً اسرائیلی فوج کے دس سے زائد ٹینک اور فوجی گاڑیاں تباہ کی گئی ہیں اور اسی طرح سے مجاہدین کی کاروائیوں میں جو مختلف امارتوں میں پناہ لینے والے یہودی فوجی ہیں ان پر حملے ہوئے ان کے راستے میں مائنز یعنی سرنگ جو بارنودی مواد ہے وہ بچھایا گیا اور اسی طرح سے مجاہدین کے جو سنائی پر شیوٹرز ہیں انہوں نے کاروائیاں کی ہیں تو غزہ کے خانیونس علاقے میں اور اسی طرح سے غزہ شہر کے اتفاہ الدرجے اور البریج کے علاقوں میں مجاہدین کے گوریلا اور فدائی حملے چل رہے ہیں اور دجالی فوج کو بڑا بھاری نقصان ہو رہا ہے پھر ایک اور بڑی خبر جو سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیلی فوج کی غزہ میں بڑی شدید دنباری ہوئی ہے بلکہ پچھلے دو ہفتوں سے اسرائیلی فوج غزہ میں بڑی شدید دنباری کر رہی ہیں پچھلے چوبیس گھنٹے میں مزید ایک سو فلسطینی مسلمان شہید اور زخمی ہوئے ہیں غزہ کے مختلف علاقوں میں مجموعی طور پر غزہ میں جو مسلمان شہید اور زخمی ہوئے ہیں ان کی تعداد پچانوے ہزار سے تجاوز کر چکی ہے اور غزہ کے اندر حالات بہت زیادہ خراب ہیں افسوس یہ ہے کہ امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے کل اسرائیل میں کھڑے ہو کر کہا کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل غزہ میں عام لوگوں کو جانبوچ کر قتل کر رہا ہے جینوسائیڈ کر رہا ہے قتل عام کر رہا ہے یہ بات ٹھیک نہیں ہے ہمارے پاس ایسے کوئی ثبوت نہیں ہے نہ ہی ہمیں یعنی امریکہ کو کوئی اس بارے میں دلائل یہ ثبوت دیے گئے ہیں تو اس پر حماس نے بڑا شدید ردعمل دیا ہے کہ امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن تمہیں شرم آنی چاہیے تم خود ایک کٹھر قسم کے یہودی ہو تم اسرائیل کے جنگی جرائم کو سپورٹ کر رہے ہو تم خود ایک جنگی مجرم ہو جس نے اسرائیل کے جنگی جرائم کو مزید بڑھانے میں مدد دی ہے اور جس نے اسرائیلی جنگی جرائم کو سپورٹ کیا ہے لہذا پوری دنیا جانتی ہے کہ اسرائیل کتنے بڑے جنگی جرائم کا مرتقب ہوا ہے غزہ کے اندر بھارہ لزوین اکرام غزہ کے اندر اس وقت بڑی شدید رلائی چل رہی ہے مجاہدین اپنے طور پر کاروائیاں کر رہے ہیں اور دجالی یہودی فوج کا نقصان ہو رہا ہے کل رات میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بیس ہزار سے زائد یہودی فوجیں غزہ سے بھاگ گئی ہیں غزہ کے اکثر علاقوں میں اب یہودی فوجیں نہیں ہیں بلکہ کل رات کی یہ خبر آپ کے سامنے رکھوں گا یہ اسرائیلی میڈیا سے عبرانی میڈیا سے یہ روپورٹ میرے سامنے ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے درمیان بڑے شدید اختلافات ہو چکے ہیں گدشتہ روز جب امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن اسرائیل میں تھا تو اس کی اسرائیلی وزیر آزم نیتن یاہو سے بڑی طویل ملاقات ہوئی ہیں اسرائیلی وزیر آزم نیتن یاہو سے جو امریکی وزیر خارجہ کی ملاقات ہوئی ہیں اس ملاقات میں جو چپکلش ہے جو تلخ باتیں ہیں وہ بہت ہوئی ہیں اسرائیلی وزیر آزم نیتن یاہو کی جو آفیس ہے ان کا اس کی جانب سے اعلامیاں بھی جاری نہیں ہوا جو کہ اس بات کی علامت ہے کہ اس ملاقات میں بڑی شدید جھڑپ ہوئی ہے امریکہ پھنس چکے ہیں امریکہ کو پتہ ہے کہ اگر یہ جنگ مزید جاری رکھی گئی تو امریکہ کو بہت زیادہ نقصان ہوگا اور امریکہ نے اسرائیل کے سامنے یہ ایک منصوبہ رکھا ہے کہ دو ریاستی حل ہی اس معاملے کا اس تناسے کا ایک بنیادی حل ہے یعنی امریکہ نے اسرائیل کو کہا ہے کہ اگر تم نے اسرائیل کو محفوظ بنانا ہے تو تم فلسطین کو آزاد ریاست کے طور پر انڈیپنڈنٹ سٹیٹ کے طور پر مان لو اور اس سے جو آس پاس کے عرب ممالک ہیں وہ بھی اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے تعلقات بنا لیں گے لیکن اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاؤ کہتا ہے کہ نہیں نہ تو ہم یہ فلسطین کو انڈیپنڈنٹ سٹیٹ مانیں گے نہ ہی دو ریاستی حل کو ہم مانیں گے اور امریکی وزیر خارج انٹونی بلنکن نے پیغام پہنچایا ہے کہ یہ جنگ اب بند کی جائے اور غزہ کے شمالی علاقوں سے جو مسلمانوں کو نکالا گیا تھا غزہ کے لوگوں کو ان کو واپس آ کر آباد ہونے کی اجازت دی جائے لیکن اسرائیلی وزیراعظم نے اس کی بھی مخالفت کی ہے یہ ابرانی میڈیا کی رپورٹ ہے جو میں آپ سامنے رکھ رہا ہوں تو اب امریکہ اور اسرائیل کے درمیان بڑے شدید اختلافات پیدا ہو چکے ہیں اگرچہ امریکہ اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے لیکن ظاہر سی بات ہے امریکہ دنیا کا خدا نہیں ہے ظاہر سی بات ہے امریکہ اگر یہ جنگ جاری رکھے گا تو امریکہ کو نقصان ہوگا جیسے جنگ کی وجہ سے خود امریکہ کو کوئی دو سو تین سور ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے پچھلے تین مہینوں میں اور اسرائیل کو تو پانچ سور ڈالر سے بھی زائد کا نقصان ہو چکا ہے تو اس لیے امریکہ کو بتا ہے کہ اگر یہ جنگ بند نہ ہوئی تو عراق میں شام میں جو ان کے فوجی اڈوں پر حملے ہیں وہ اور بڑھیں گے یمن سے جو حملے ہو رہے ہیں امریکی جہازوں پر ان میں اور اضافہ ہوگا تو اس لیے امریکہ اسرائیل کو مجبور کر رہا ہے کہ بھائی یہ جنگ روکو اور کسی نہ کسی طرح سے اس جنگ کو ختم کرو تو بھارا لحظیر اکرام اندر خانہ اسرائیل میں بھی بغاوت ہے اندر خانہ امریکہ اور اسرائیل بھی آپس میں دست و گریباں ہیں اللہ نے سورة الحشر میں قرآن پاک میں ان یہودیوں کے بارے میں ان کافروں کے بارے میں چودہ سو سال پہلے رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ پیغام دیا تھا کہ تحسبہم جمیعہم و قلوبہم شتہ کہ تمہیں لگتا ہے کہ یہ سب ایک ہیں حقیقت یہ ہے کہ ان کے دل آپس میں ایک نہیں ہے ان کے دل آپس میں ایک دوسرے سے جدا ہے اور یہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے دشمن ہیں تو بھارہ لزوین اکرام اب میں آپ کے سامنے کچھ مزید خبریں رکھوں گا کہ آج کی جو ایک اور بڑی دھماکے دار خبر ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل کے جنگی جرائم کے خلاف عالمی عدالت انصاف میں ایک بڑے مقدمے کی سمات ہونے جا رہی ہے اسرائیل غزہ میں پچانوے ہزار مسلمانوں کو نائنٹی فائیو تھاؤزنڈ مسلمانوں کو شہید اور زخمی کر چکا ہے جن میں پندرہ ہزار بچے ہیں دس ہزار خواتین ہیں اور جو زخمی ہیں ان میں بھی بچوں کی اکثریت ہے اور عورتوں کی اکثریت ہے تو ساؤتھ افریقہ نے جنوبی افریقہ نے اسرائیل کے جنگی جرائم کے ارتکاب کے بارے میں عالمی عدالت انصاف میں مقدمہ درج کر رکھا ہے کہ اسرائیل جنگی جرائم کا مرتقب ہے تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی ملک کی جانب سے اسرائیل کے خلاف جنگی جرائم کے مقدمہ درج کروایا گیا اور وہ ساؤتھ افریقہ ہے افسوس یہ ہے کہ ستابن مسلمان ملک کچھ نہیں کر سکے ہیں اور بلکہ کچھ کیا نہیں کر سکے ہیں الٹا وہ یہودیوں کو سپورٹ کر رہے ہیں میں آپ کے سامنے آج کی بڑی خبر رکھنے لگا ہوں کہ بی بی سی نے برطانیہ کے نشیاتی دارے بی بی سی نے رپورٹ دی ہے کہ برطانیہ میں جو سعودی عرب کا سفیر ہے اس نے کہا ہے کہ جنگ کے بعد یعنی غزہ کی جنگ کے بعد سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کر لے گا اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات بقائدہ شروع کر لے گا یہ بات بی بی سی نے نشر کی ہے اور یوروشلم پوس اور انٹرنیشنل میڈیا پر یہ رپورٹ آ چکی ہے کہ سعودی عرب نے کہا ہے سعودی عرب کے سفیر نے برطانیہ میں کہا ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ تعلقات جنگ کے بعد شروع کریں گے لیکن ہماری بھی ایک شرط ہے کہ فلسطین کی ریاست کو تسلیم کر لیا جائے یا اسے بنا دیا جائے اور خبریں یہ ہیں کہ پسے پردہ امریکہ جو آس پاس کے مزید ممالک ہیں ان کو اسرائیل کے ساتھ جڑنے کے لیے کوشہ ہیں یعنی جو مسلمان ملکوں نے ابھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کیے ہیں صرف یو اے ای نے بہرین نے مراکش نے تسلیم کیے ہیں باقی بہت سے ملکیں جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیے ہیں تو ان کے ساتھ تعلقات بڑھانے کے لیے امریکہ کوشہ ہیں تو کتنے افسوس کی بات ہے پچانوے ہزار مسلمان شہید ہو گئے ہیں اور یہاں مسلمان ملک اسرائیل کے ساتھ یارانیں بڑھانے میں مصروف ہیں اور افسوس کی بات یہ ہے کہ نام نحاد ملہ جو اپنے آپ کو بڑا عالم کہتے ہیں اور بڑے شیخ کہتے ہیں اور مشایخ میں اپنے آپ کو شمار کرتے ہیں وہ فتوے دے رہے ہیں کہ حماس کافر ہیں حماس فتنہ برپا کرنے والا گروپ ہے وہ فتوے دے رہے ہیں کہ غزہ کی جنگ کوئی جہاد نہیں ہے وہ فتوے دے رہے ہیں کہ غزہ کی جنگ میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب فتنہ ہے افسوس یہ ہے کہ اگر ان ملکوں کے حکمران زنا کریں اور ان ملکوں کے حکمران مسلمانوں کے اوپر یہودیوں کے ساتھ مل کر جنگ مسلط کریں تو وہ حلال ہے اس پر ان کی زبانے گنگ ہیں وہ بولتے نہیں ہیں لیکن جب کبھی مسئلہ آتا ہے امت مسلمہ کی بیداری کا تحریک کا اور دجالی سہیونی طاقتوں کے نیستوں نابود ہونے کا تو وہ آ کر فتوے دینے شروع کر دیتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جنہیں علماء سو کہا گیا ہے یہی وہ لوگ ہیں جن سے سب سے پہلے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا یاد رکھیں ناظرین کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی احادیث موجود ہیں فضائل موجود ہیں سرزمین شام کے بارے میں کہ قرب قیامت شام کے مسلمانوں کا ایمان بڑا مضبوط ہوگا یہاں تک کہ ایک حدیث پاک میں تو یہ آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت جنگی جب شروع ہوں تو اس میں شام کا روح کرنے کا کہا ہے ناظرین کرام فتنہ فساد اور شرنگیزی یہ واقعی اسلام میں حرام ہے لیکن ایک آنکھوں کے سامنے چیز ہے یعنی سب لوگ جس کے اندر عقل ہے انصاف ہے وہ جانتے ہیں کہ پچتر سالوں سے غاسب سہیونی درندے مسجد اقصہ پر حملے کر رہے ہیں مسلمانوں کو شہید کر رہے ہیں مسلمان عورتوں کا ریپ کر رہے ہیں مسلمانوں کے گھروں کو تباہ کر رہے ہیں دس ہزار فلسطینی قیدی ہیں اس وقت بھی سہیلی جیلوں میں جن کو عذیتیں دے کر شہید گیا جا رہا ہے کیا ان کی حفاظت ضروری نہیں ہے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ مسلمان آپس میں ایک جسم کی ماند ہے جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہو تو پورا جسم درد محسوس کرتا ہے اور ایک مسلمان کو اپنے مظلوم مسلمان بھائی کی مدد کرنی چاہیے تو کیا کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں کہ اگر کسی جگہ پر مسلمان پٹ رہے ہیں ظلم ہو رہا ہے تو آپ اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتے اگر آپ کریں گے تو آپ کو بھی نقصان ہوگا یعنی انہیں اپنی فکر ہیں حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں کہ جب کبھی مظلوموں پر ظلم ہو تو ظلم کے خلاف کھڑے ہو جانا چاہیے اور مظلوموں کا ساتھ دینا چاہیے بھارہ لزوینے کرام عالمی عدالت انصاف میں جنوبی افریقہ نے اسرائیل کے خلاف جو مقدمہ درج کروایا تھا اس کی بقائدہ سمات کل جمعرات اور جمعہ کو ہونے جا رہی ہیں جی ہاں ناظرین اکرام گیارہ جنوری کو نیدر لینڈ کے بڑے شہر دہک کے اندر جو عالمی عدالت انصاف کا ہیڈ کوارٹر ہے مرکز ہے وہاں پر بقائدہ اس مقدمے کی سمات ہونے جا رہی ہیں آج کی بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ بیلجیم نے بھی جنوبی افریقہ کی طرح عالمی عدالت انصاف میں اسرائیل کے غزہ میں جنگی جرائم کے ارتکاب کے بارے میں مقدمہ درج کروانے کا اعلان کر دیا ہے ایک اور بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ برطانیہ کی بڑی مشہور پارٹی لیور پارٹی ہے اس کے جو سابق سربراہ ہیں اور بڑے سیاستدان ہیں جرمی کوربن ان کا نام ہے انہوں نے بھی ساؤتھ افریقہ کے طرف سے دائر کیے گے مقدمے میں شامل ہونے اور اسرائیل کے جنگی جرائم کے خلاف ہے مقدمہ لڑنے کا اعلان کر دیا ہے مسلمانوں سے تو کافر اچھے نکلے میں سارے مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں وہ نام نہاد مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اب آپ دیکھیں کل خبر آئی ہے ٹیکساس جو امریکہ کی ریاست ہے وہاں دالاس کے نام سے ائرپورٹ ہے اس کا راستہ امریکیوں نے بند کر دیا امریکہ کی مختلف ہے ریاستوں میں پروٹیسٹ چل رہے ہیں یہودی پروٹیسٹ کر رہے ہیں عیسائی پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ غزہ کی جنگ بند کرو اور برطانیہ میں لندن میں پچھلے چودہ ہفتوں سے مسلسل پروٹیسٹ ہو رہے ہیں تو آپ نے کبھی کسی مسلمان ملک میں دیکھا ہے مجھے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے افسوس یہ ہے افسوس یہ ہے کہ نیدر لینڈ میں سویڈن میں سیزر لینڈ میں ڈنمارک میں گدشتہ روز ہے ڈنمارک میں کوپنہیگن میں اتنا بڑا پروٹیسٹ ہوا ہے کہ اتنا تو شاید کسی مسلمان ملک میں نہیں ہوا ہے جرمنی کے اندر اوپر سے برف باری ہو رہی ہیں لوگ سڑکوں پر ہیں کہ غزہ کی جنگ بند کرو کینیڈا کے اندر پروٹیسٹ ہو رہا ہے آسٹریلیا کے اندر لوگ جا کر اپنی پورٹس اور بندرگاہوں کو بند کر رہے ہیں کہ وہاں سے اصلہ جاتا ہے اسرائیل کو لیکن افسوس یہ ہے کہ مسلمان ملک کچھ نہیں کر سکے ہیں الٹا مسلمان ملک اپنے ہی مسلمانوں کی جڑے کارنے میں مصروف ہیں یہ بہت شرمناک بات ہے دنیا کے اندر مسلمانوں کی تعداد دو عرب سے بھی زائد ہیں اور مسلمان ملکوں کی تعداد ستاون ہے لیکن افسوس ہے اگر یہی ردعمل مسلمانوں کی جانے باج ہے ایک مسلمان تیل پیدا کرنے والا ملک اگر اسرائیل کا تیل بند کر دے امریکہ کا تیل بند کر دے تو مجال ہے کہ وہ غزہ میں ظلم کچھ نہیں رکھ سکے بہرحال نصرین اکرام اللہ تعالیٰ کی ذات یہ سب کچھ دیکھ رہی ہے اور ظالموں کو انشاءاللہ اور ان کے حامیوں کو اور ان کے مددگاروں کو اس دنیا میں ضرور سزا ملے گی بہرحال سوٹ افریقہ کی جانب سے جو مقدمہ درج کروائے گیا ہے اس میں اسرائیل کو بڑی سزا مل سکتی ہے اور اسرائیل کے خلاف جنگی جرائم ثابت ہو سکتے ہیں کیونکہ بہت بڑی تیاری اس معاملے کے لیے کی جا رہی ہے پھر آج کی ایک اور بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ چین نے اسرائیل کو تماشہ دے مارا ہے چین کی وزارت خارجہ نے آج ایک بڑا بیان جاری کیا ہے جس میں کہا ہے کہ امریکہ اسرائیل کو غزہ کی جنگ میں مسلمانوں کے قتل عام میں مدد دے رہا ہے اسرائیل غزہ کی جنگ فوری طور پر روکے اور غزہ کے مسلمانوں کا قتل عام بند کرے یہ چین کی وزارت خارجہ کے جانب سے کہا گیا ہے چین کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہم نے اقوام متحدہ سلامتی کونسل کے پلیٹ فارم سے کئی مرتبہ اس جنگ کو رکوانے کی کوشیں کی ہیں لیکن امریکہ نے اسرائیل کی مدد کرتے ہوئے ہماری کوششوں کو ویٹو کر دیا ہے اور امریکہ جان بوجھ کر دنیا میں قتل عام کروا رہا ہے لہٰذا امریکہ اگر باز نہیں آئے گا تو اس سے پوری دنیا کا جو نظام ہے وہ ختم ہو جائے گا تہوبالہ ہو جائے گا یہ چین کی جانب سے کہا گیا ہے ناظرین اکرام چین کی طرح روس بھی غزہ مسلمانوں کے حق میں کئی قراردادیں لا چکے ہیں بلکہ سلامتی کونسل کے اندر امریکہ نے کل ایک قرارداد پیش کی ہے انسارالہ حوسیوں کے خلاف یمن سے خبر میرے سامنے ہے امریکہ کی پینٹاگون جو فوجی دارہ ہے انہوں نے خبر جاری کی ہے کہ گودشتہ روز یعنی منگل کو کل منگل کو یمن کے انسارالہ حوسیوں نے امریکی جہازوں پر بیس بمبار ڈرون تیاروں سے اور کروز میزائلوں سے حملہ کر دیئے ہیں اور امریکہ کی جانب سے بتایا گیا ہے بیان میں کہ یہ چھبیسویں برتبہ حملہ ہے جو یمن کے انسارالہ حوسیوں نے امریکہ اور اسرائیل اور عالمی جہازوں کی طرف کیے ہیں جس میں امریکی جہازوں نے یمن سے آنے والے بمبار ڈرون تیاروں کو اور کروز میزائلوں کو مار گرائے ہیں اور کوئی نقصان تو نہیں ہوا لیکن یمن کے انسارالہ حوسی مسلسل حملہ کر کے باہر احمر میں حالات کو گڑ بڑ کر رہے ہیں اور عالمی جہازوں کی تجارت کے لیے معاملات کو خراب کر رہے ہیں بقائدہ امریکہ کی جانب سے سلامتی کونسل میں یمن کے انسارالہ حوسیوں کے خلاف ایک قرارداد بھی جمع کروائی گئی ہے جس میں یمن کے انسارالہ حوسیوں کے حملوں کی مضمت کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ ہر ملک جو سلامتی کونسل کا یا اکوائن متحدہ کا رکن ہے وہ اپنے جہازوں کی حفاظت کے لیے امریکہ کے عالمی فوج اتحاد کو سپورٹ کرے جو یمن کے انسارالہ حوسیوں کے حملوں سے نمٹنے کے لیے بنایا گیا ہے امریکہ کو یمن کے انسان اللہ حوسیوں کے حملے نظر آ رہے ہیں اور وہ بھی تجارتی جہازوں پر لیکن امریکہ بدماش کو غزہ کے مسلمانوں پر جو ستر ہزار ٹن بارودی بم اسرائیل نے گرائے ہیں جو پچانوے ہزار مسلمان شہید کیے ہیں وہ نظر نہیں آ رہے ہیں امریکی وزیر خارجہ بدماش کہتا ہے کہ ہمیں اسرائیل کے جنگی جرائم کے حوالے سے ثبوت نہیں ملے ہیں حالانکہ پوری دنیا جانتی ہے کہ غزہ میں مسلمانوں کا قتل عام ہوا ہے غزہ میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو شہید کیا گیا ہے نو مولود بچوں کو شہید کیا گیا ہے دو ہزار مسلمانوں کی قبریں اکھاڑ کر ان کے ازاد چرائے گئے ہیں اور مسلمان حاملہ عورتوں کے لڑکیوں کے پیٹ چاک کر کے ان کے بچوں کو چرائے گیا ہے یہ سب چیزیں پوری دنیا جانتی ہے لیکن امریکہ بدماش یمن کے انسان اللہ حوسیوں کے حملوں کو دیکھ رہا ہے لیکن اسرائیل کے درندہ سہیونیوں کے جو حملے ہیں غزہ میں ان کو وہ نہیں دیکھ رہا ہے یہ دوہرہ میار نہیں تو اور کیا ہے یہ ڈبل سٹینڈر نہیں تو اور کیا ہے یہ منافقت نہیں تو اور کیا ہے سچی بات یہ ہے کہ ساری کفریہ طاقتیں ایک ہی جگہ پر اکٹھی ہیں اور وہ مسلمانوں کے دشمن ہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے چودہ سو سال پہلے مسلمانوں کو یہ بتا دیا تھا کہ یہ یہودی یہ نصرانی یہ دشمن یہ کافر یہ کبھی مسلمانوں سے رازی نہیں ہو سکتے ہیں مسلمانوں کے اوپر ہونے والے مظالم کو ڈیفینڈ کریں گے مسلمانوں کے قتل عام کے لئے اتحاد کریں گے لیکن جو مسلمان جب ان کو یہ کہیں گے کہ تم نے ظلم کیا ہے تو یہ اس ظلم کو ظلم نہیں کہیں گے بھارہ ناظری کا اس وقت یہ جنگ چل رہی ہے اور اس جنگ کی جو آگ ہے وہ پھیل رہی ہے یمن کی حدود سے اسرائیل اور امریکہ کے جہازوں پر حملے چل رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو لبنان کی حدود ہے وہاں سے اسرائیل پر تابر توڑ حملے ہو رہے ہیں اور اگر امریکہ اور اسرائیل یہ جنگ بند نہیں کریں گے تو یاد رکھیں جو ظلم ہے اس کی سزا ضرور ملے گی امریکہ افغانستان کی جنگ کو بیس سال تک لڑتا رہا شکست کھا کر بھاگا جو سابق ڈکٹیٹر امریکی دریندہ صدر تھا جورج بوش اس نے علل اعلان دھمکی دی تھی کہ ہم طالبان کو ختم کر دیں گے لیکن اللہ کی شان دیکھئے کہ اللہ پر بھروسہ کرنے والے ایمان والے جیتے اور امریکہ کو شکست کھا کر ان کے سامنے سرنڈر کر کے بھاگنا پڑا آپ تک کے لئے اتنا ہی یہ ویڈیو آکے نشرت کریں جتنا زیادہ لوگ معلومات دیکھتے ہیں فلسطین کے لئے درست کدار ادا کرتے ہیں اور اس کے ساتھ اگر آپ نے ویڈیوز دیکھنی ہے مناظر دیکھنے ہے فوٹیز دیکھنی ہے غزہ کی بیدان جنگ کی تو آپ ہمارا ایکس اکاؤنٹ غلام نبی بدنی کو لازمی فالو کر لیں جیسے دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ